السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جواب نہیں ہے آپوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم عجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انس نبی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وعطاعت معلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال علیہ السلام میرے محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیو اس سے پہلے کہ میں اپنی بات باقاعدہ شروع کروں سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ آقا مدنی احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا حدیعہ اور نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بازت علیہ محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا رب صلی و صلیم دائماً عبدا علی حبیبک خیل خلق کلہمی جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ہمارے اور آپ کی سوسائٹی اور محلے اور گاؤں میں اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے کنجوس کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے جو مال سمیٹ سمیٹ کر رکھے اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے کنجوس کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو مائزر بولتے ہیں کنجوس لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بخیل میری امت کا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے میری امت میں سب سے زیادہ کنجوس ہوئی شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد بھی نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس شاندار جلسے میں جو جامعہ ام القرآن البنات کے اندر بہت اچھی طریقے سے سجایا گیا ہے جس میں آپ حضرات بڑی تعداد میں ہیں ہمارا اور آپ کا نام اللہ تبارک و تعالی کی ریجشٹر میں اللہ تبارک و تعالی کے دفتر میں ہمارا اور آپ کا نام بخیلوں میں شمار ہو بخیلوں اور کنجوسوں میں ہمارا نام لکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں اور سننے والیاں ہیں کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اس لیے میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما مارک تعالی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکہ حمید المجید محترم دوستو میرے پیارے بزرگوں اور بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں لمبا چوڑا تذکرہ میرے بارے میں کیا گیا ظاہر بات ہے میں دوسری دنیا کا آدمی جن لوگوں نے مجھ کو پیش ٹی وی میں دیکھا ہوگا وہ اسکرین کی دنیا ہے جس کو چمک دمک کی دنیا بولتے ہیں گلیمر کی دنیا کہتے ہیں وہ کوئی اور دنیا تھی لیکن بہرحال میں آبی کے سماج کا آدمی ہوں کئی سالوں کے بعد اس دھرتی پر یہاں کی سرزمین پر آنا ہوا ہے انوان لکھا گیا ہے تحفظ ایمان برائے خواتین اسلام یعنی ہماری ماں ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کس طریقے سے ہو یہ انوان لکھا گیا ہے آج کے اس جلسے کا آپ نے اور ہم نے اے بچے لوگ اے چھوٹے بچے جہاں بات چیت مت کیجئے ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا پروگرام سنا مبارک بات کے مستحق ہیں اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں مولانا انعام الحق صاحب اور اس ادارے اور مدرسے کے اندر پڑھانے والی وہ ٹیچر ہیں وہ معلمات وہ استانیہ ہیں جنہوں نے ان بچیوں کی تربیت کی ان پر محنت کی اور رات دن ایک کر کے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ سیکڑوں لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کر سکیں اپنے معافی زمیر کو ادا کر سکیں اور اپنی بات کو ثابت کر سکیں الحمدللہ ہم نے بھی کچھ بچیوں کی تقریریں سنی اور آپ نے بھی سنی ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بچیوں کو ان کی استانیوں اور معلمات اور ٹیچروں کو اور اس ادارے کے ذمہ دار کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگ جو اس ادارے کی اور اس جیسے مدرسوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتوں سے رحمتوں سے آپ سب کو نوازیں آپ کو مالا مال فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان میں مال میں ایمان و اعمال میں برکت دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مفادت فرمائے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں زیادہ تر جذباتی تقریر کرنے کا عادی ہوں میں جوشیری تقریر کرنے کا عادی ہوں لیکن وہ موقع الگ ہے ہماری ماں اور بہنیں یہاں بیٹی ہیں ہماری بچیاں بیٹی ہیں ہماری بیٹیاں بیٹی ہیں اور ہمارے بڑے بوڑے بزرگ اور ہمارے نوجوان جو امت کا فیوچر ہیں امت کا مستقبل ہیں میں نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں تم اگر سیدھے ہو گئے تم اگر سیدھے راستے پر چلنے لگے تم نے اگر اسلام کا قرآن کا بیڑا اٹھا لیا اور تم نے محلے کے اندر گاؤ کے اندر سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر ہاتھ بازار کے اندر لوگوں کے اندر تبلیغ کی اور اپنے کیرکٹر سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنی باتچیس سے اپنے چالچلن سے اپنی رفتار و گفتار سے اور اپنے لباس سے اپنے رکھ رکھاؤں سے یہ ثابت کر کے دیکھ دیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں جب ہم اس دھڑکی کے اوپر شان کے ساتھ گروہ کے ساتھ اور فخر کے ساتھ جیئیں گے انشاءاللہ ایسا کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیس دن ہم پکے سچے مسلمان بن گئے جیس دن ہمارا نوجوان موبائل کی دنیا سے موبائل کا استعمال کیجئے لیکن موبائل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے موبائل ہماری زبان کی طرح ہے زبان سے غلط بات بھی نکالی جا سکتی ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی بولا جا سکتا ہے زبان سے گلدی باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں اسی زبان سے اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جا سکتی ہے یہ تو زبان کی اوپر ہے استعمال کے اوپر ہے اسی طریقے سے موبائل ہے اس کا استعمال اگر آپ نے صحیح کیا دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کی تبلیغ کے لیے اور سنت کو عام کرنے کے لیے اس موبائل کا استعمال کیا تو یہ موبائل آپ کو جنت کے قریب کرے گا لیکن خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کا استعمال غلط ہوا اس کا استعمال فلم دیکھنے کے لیے ہوا ناجگانے دیکھنے کے لیے ہوا اور غلط چیزوں کو دیکھنے کیلئے ہوا تو ظاہر بات ہے کہ یہ موبائل جس کا استعمال آپ نے غلط کیا یہ آپ کو ہلاکت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے تباہی اور بربادی کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میں دور در جاؤں گا میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمیل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن کہ جو بھی نیک کام کرے اچھا کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت مرد ہو یا عورت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو صاحب ایمان ہو اس کے پاس ایمان موجود ہو وہ کلمہ قیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو قیامت پر ایمان رکھتا ہو تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا فرماتے ہیں فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبًا تو ایسے تمام مرد ایسے تمام نوجوان ایسی تمام عورتیں ایسی تمام بچیاں اور لڑکیاں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی زندگی دیں گے آخرت کی زندگی نہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں آگے اسی آیت میں ہے یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت چاہے بچہ ہو چاہے بچی چاہے جوان ہو چاہے بڑھا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی اگر وہ نیک کام کرے اس شرط کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو اس کے پاس ایمان ہو تو اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین زندگی سے نوازیں گے بہترین دنیاوی زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں حضرات ابھی اسٹیج کے بائیں طرف کچھ حضرات مرد حضرات آئے ہوئے ہیں میں ان سے معتبہ نہ گزارش کروں گا کہ وہ ہاں سے چلے جائے یہ جگہ جو ہے جس جگہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اصلاح معاشرہ یعنی تحفظ ایمان برائے خواتین اسلام کا جلسہ ہے ہم لوگ یہاں پہ آکے ہی اس کے خلاف کریں گے تو پھر ہمالا یہ جلسہ کرنا بیکار ہو گیا برائے کرم میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لئے سامنے اور دائے طرف انتظام کیا گیا ہے آپ لوگ ادھر سے بلکل ہٹ جائے ماحول کو بگاڑے نہیں ماحول کو بگاڑے نہیں بھائی آپ لوگ وہاں سے برائے کرم ہٹ جائے اور میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ سامنے آکے بیٹھ جائیں پیچھے جو کھڑی ہے سامنے جگہ کھالی ہے آگے بھی آپ لوگ آ جائیں آہستہ آہستہ سامنے کی طرف ہمارے ناؤنصر صاحب ہمارے مولانا محترم بار بار اعلان فرما رہے ہیں میں اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جوان آتا ہے ایک جوان آتا ہے وہ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑے گناہ کی اجازت چاہتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے برائی کرنے کی اجازت دے دیجئے صحاب اکرام آسٹین چڑھا لیتے ہیں ایسا گندہ سوال ایسی گندی بات کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کارہ کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو منع فرمایا کہ اچھا رک جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور فرمایا کہ بولو تم کیا بولتے ہو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے گناہ کرنے کی اجازت دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جس چیز کی اجازت مانتے ہو اگر وہی چیز کی اجازت کوئی تمہاری امی کے لئے مانگے کوئی تمہاری امی سے وہی برائی کرنا چاہے تو کیا تم اس کی اجازت دوگے اس نے کہا نہیں کہا اگر کوئی تمہاری بہن کے لئے وہ اس چیز کی اس گناہ کی اجازت مانگے تو تم دوگے اس نے کہا نہیں کہا تمہاری خالہ کے لئے تو کہا نہیں کہا تمہاری بیٹی کے لئے کہا نہیں کہا تمہاری بیوی کے لئے اگر تمہاری بیوی ہو جائے اور اس کے لئے کوئی کہے کہ میں اس سے برائی کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم اجازت دوگے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم برائی کرنا چاہت کروگے وہ کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی خالہ ہوگی اور کسی کی فوفی ہوگی اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سمجھایا کہ وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل اس گناہ سے اور تمام گناہوں سے توبہ کا اعلان کرتا ہوں میرے بھائیوں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری ماں اس طرح بیٹی ہی ہوئی ہیں ظاہر بات ہے آپ کا آنا ہم مردوں کا آنا ادھر بالکل نامناسب ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو آپ کی بہنجی کو آپ کی خالہ کو آپ کی فوفی کو آپ کی ماں کو کوئی آدمی بری نظر سے دیکھے بالکل نہیں اسی لئے ہم ان کا احترام کریں ان کا اکرام کریں اور ان کی عزت کریں اور عورتوں کے سیکشن میں ان کی طرف بالکل نہ جائیں میں قرآن پاک کی جو آیت پڑھ رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو ہماری عورتیں ہماری ماں اور بہنیں سمجھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کوئی درجہ دیا ہی نہیں ہے ایسی بات بالکل نہیں اللہ قرآن میں ساپ ساپ فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے اچھا کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو ایمان والی ہو تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے کہاں دنیا کے اندر آخرت میں کیا دیں گے اس کا ذکر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ تو ظاہر بات ہے وہ مردوں کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو برابر رکھا ہے قرآن پاک کی ایک آیت میں سناوں بائیسوہ پارہ ہے بائیسوہ پارہ بائیسوہ پارہ کے پہلے پندے میں پہلے صفحے میں ایک آیت ہے سورت نمبر تیتیس سورت کا نام ہے سورہ احضاب پارہ نمبر بائیس اور آیت نمبر پہتیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جانا ایک بات بیان فرماتے ہیں اور کیوں بیان فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دوسری عورتیں جن کو صحابیات بولتے ہیں وہ سے پیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا نام ہے ام سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے بال کو سوار رہی تھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بلکل قریب قریب ہے تو وہ کنگی کر رہی تھی اپنے بالوں کو سوار رہی تھی اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر مسجد کے اندر لوگوں کے درمیان کچھ بیان کر رہے تھے ماں ہمسن کی ماں تمام مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر زیادہ تر مردوں سے بات کرتے ہیں مردوں کو خطاب کرتے ہیں مردوں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں ہم عورتوں کو کیا پیسے چلے دیں پیسے چلے دیں چاہ بات ہے کہ ہم لوگوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ تمہارک و تعالی اس طریقے سے نہیں کرتا ہم لوگوں کو اللہ تمہارک و تعالی اس طریقے سے یاد نہیں کرتا جس طریقے سے مردوں کو یاد کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں ایک ماں ایک عورت کی آواز ایک عورت کی آواز اللہ تمہارک و تعالی کے عرش تک چیرتی بھی پہنچ گئی ایک عورت کی آواز فرش سے عرش تک پہنچ گئی اور اللہ تمہارک و تعالی نے یہ آیت اتاری جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ آیت کیا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ بے شک فرمہ بردار مرد اور فرمہ بردار عورتیں یعنی باق ماننے والے مرد اور باق ماننے والی عورتیں وَالْخَاشِعِنَ وَالْخَاشِعَاتِ اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ سج بولنے والے مرد سج بولنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیروں والذاکرات اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں عَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَ وَعْجَمًا عَظِيمًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کو اپنانے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجرِ عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اب آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خوبیوں میں تمام اچھائیوں میں مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ رکھا برابری کے درجے میں رکھا اس لیے عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کہاں یاد کیا بالکل یہ بات غلط ہے اطاعت و فرما برداری میں عبادت میں فضیلت میں اور آخرت کے اندر دو درجات ملیں گے آخرت کے اندر جو جنتیں ملیں گی ان تمام چیزوں میں مرد اور عورت دونوں برابر برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے سوائے چند چیزوں کے سوائے کچھ چیزوں کے جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو یا صرف عورتوں کو دیا ہے اس لیے ہم عورتوں سے کہنا چاہیں گے اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہنا چاہیں گے کہ اس حدیث کو یاد کریں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرعتو ادا صلت خمسہا کہ جو عورت جو لڑکی پانچ وقت کی نماز پڑھ لے و سامت شہرہا اور رمضان کے روزے رکھ لے و احسنت فرجہا اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے و اطاعت بعلہا اور اپنے شوہر کی بات مان لے اس کی فرما برداری کر لے فَلْتَدْخُلْ مِنْ عَيِّ عَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاعَتْ تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے جس گیٹ سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے ایک عورت کے لیے ایک لڑکی کے لیے کہ اگر وہ چار کام کر لے پانچ وقت کی نمازوں کو ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کر لے اپنی عزت پر کوئی دھبا آنے نہ دے اپنی ماں اور اپنے باپ کی ناک نہ کٹوائے اور اپنے شوہر کی بات مان لے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے آٹھوں دروازے جنت کے آٹھوں دروازے عورتوں کے لیے کھول دیئے ہیں جس دروازے سے جس گیٹ سے عورت جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے لیکن ان چار چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا پہلی چیز پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی دوسری چیز رمضان کے روزہ رکھنے پڑیں گے تیسری چیز اپنی شرمگاہ کی یعنی عزت کی حفاظت کرنی پڑے گی اور چوتھی چیز اپنے شوہر کی بات ماننی پڑے گی اس کی اطاعت کرنی پڑے گی تب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس میں بھی جانا چاہے جا سکتی ہے یہ کتنے بڑا انعام ہے یہ کتنی بڑی بات ہے ایک عورت کے لیے مرد کے لیے یہ ایسا نہیں کہا گیا اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اس کو کما کر لانا ہے بچوں کو کھلانا ہے ان کی تربیت کرنی ہے ان کو پالنا پوسنا ہے ان کو بڑا کر کے ان کی شادی کرنے ان کی تربیت کرنی ہے ان کو پڑھانا لکھانا ہے اور ان کی شادی کرنی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماں کو ایک عورت کو جو درجہ دیا وہ بہت بڑی بات ہے اس لیے اس جلسے کے اندر جو تحفظ ایمان برائے خواتین اسلام کہ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ہماری ماں اور بہنیں کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہیں آج بہت سارے ڈاکو جو ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے انسان کی شکل میں انسان کی شکل میں موبائل کی شکل میں اور مجانے کس کس شکل میں ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے پہرہ میں لگے ہوئے ہیں تاک میں لگے ہوئے ہیں ہم کو اور آپ کو ان سے اپنے ایمان کو بچا کر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایک عورت آئی ایمان کس کو بولتے ہیں اس کو سنیے ایک عورت آئی اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا میں خلی یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ کیا میرے بیٹے کی شہادت قبول ہو گئی کیا میرے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑی ماں تیرے بیٹے کی شہادت قبول ہو گئی اور تیرہ بیٹا تو جنت میں گھوم رہا ہے اگر تُو چاہے تو میں اللہ سے درخواست کروں تُو اپنی آنکھ سے اپنے بیٹے کو جنت میں گھومتا ہوا دیکھ لے اس عورت میں کار نہیں آپ کی زبان سے نکلی ہی بات غلط نہیں ہو سکتی میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اب جب وہ عورت وہ بوڑی عورت اپنی سہیڈیوں کے پاس گئی تو سہیڈیوں نے اس کو تانہ دیا لانتان کیا برا بھلا کہا کہ اے بھولی بھالی عورت جب اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو جنت میں گھومتا ہوا دیکھ لو تو تم نے ہاں کیوں نہیں کہا اگر تم اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے جنت میں گھومتا ہوا دیکھ لیتی تو تمہارے دل کو سکون مل جاتا اس عورت نے کہا نہیں تم سب کا ایمان کمزور ہے تم سب کا ایمان کمزور ہے میرا ایمان کمزور نہیں ہے ارے میری آگ غلط دیکھ سکتی ہے میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اس کو بولتے ہیں ایمان اینی اپنی آنکھ کو جھوٹا کر دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پر اس کو اپنی آنکھ سے زیادہ بھروسہ تھا یہ ہے ایمان ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا زلزلہ آیا نا چھے فروری کو زلزلہ آیا وہ بھی تو کوئی عورت تھی آپ لوگوں نے شوشل میڈیا کے اندر پڑھا ہوگا ہماری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک بوڑی عورت جس کی بیٹی جس کی بہو جس کا بیٹا جس کا پوتا پوتی نواسی ناتی ناتی سب لوگ زلزلے کے اندر ختم ہو گئے دھیان سے سنیے زلزلے کے اندر سب ختم ہو گئے ایک بوڑی عورت اکیلی دکھ برداشت کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے لیے زندہ رہ گئی ترکی کا جو پرسیڈینٹ ہے ترکی کا جو صدر ہے اس نے ان سے بات کی کہ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتی ہو تمہارا تو پورا خاندان ختم ہو گیا بیٹی چلی گئی بہو چلی گئی بیٹا چلے گیا پوتے پوتیاں سب ختم ہو گئے نواسے اور نواسی سب ختم ہو گئے اب تم کیسا محسوس کرتی ہو تم نے کیا کھویا اس عورت نے ایمان کے ساتھ پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ جو جواب دیا پرسیڈینٹ کو ترکی کے صدر کو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا کہ کیوں تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا اس لیے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت کرتی ہوں میں ایک مسلمان عورت ہوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں تو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت بیٹے کی محبت پر بیٹے کی محبت بیٹی کی محبت اور بہو کی محبت پوتی کی محبت نواسیہ اور نواسی کی محبت ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہو سکتی اس لئے مجھ کو کوئی غم نہیں یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں ابھی کا قصہ وہ کیسی عورت ہوگی وہ کیسی عورت ہوگی اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا اس نے تو صحابہ اکرام کے زمانے کی یاد تازہ کر دی غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے یہ اڑا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موز باللہ قتل کر دیا گیا ایک عورت کے کان سے یہ بات ٹکرائی وہ پریشان ہو گئی وہ پریشان ہو گئی اس نے لوگوں سے کہا مجھے اللہ کے رسول